ہم بات کریں گے کہ اسوچ میں کبوتری پر پٹائی کے بعد کوئی سا دانہ دیں جائے جس سے کبوتر اچھی صحیح میں بھی رہے ہیں اور ان کے پر بھی ماشاءاللہ اچھے طریقے سے نکلیں تو دوستو اس کے لیے آج ہم آپ کو دانہ بتائیں گے آپ وہ دانہ استعمال کریں انشاءاللہ کبوتر بلکل اچھی صحیح میں بھی رہیں گے اور وہ پر بھی اپنے بلکل اچھے نکالیں گے دوستو اس سے پہلے میں آپ سب دوستو کا بہت شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اتنی ہماری سمجھ لیں میند نہیں تھی جتنا اس کا ہمیں پھل ملے اور ماشاءاللہ سب آپ دوستو کا پیار ہے آپ کی محبت ہے آپ ہماری چینل کو اتنا لائک کرتے ہو اتنا پسند کرتے ہو دوستو آپ سب دوستو نے ہمارے چینل کو بہت پسند کیا بہت زیادہ لائک دیئے اور ماشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کے پیار تھی ہمارا چینل آج ہے ماشاءاللہ کافی اچھی رنکنگ میں بھی ہے اور کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے آپ سب دوستو کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور جو نئے موزوزہ حضرات ہمارے چینل پہ آئیں میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں یا جو دوست پہلے بار ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہے تو لازمی لائک کریں ماشاءاللہ لاسٹ میری ویڈیوز دو جو ویڈیو تھی وہ آپ دوستو نے بہت زیادہ پسند کی ہے اس پہ کافی زیادہ لائکس ملیں اور ماشاءاللہ مجھے بہت خوش ہوئی ہے میں آپ سب دوستو کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اچھا تو دوستو سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پہ آپ نے لینا ہے باجرہ باجرہ آپ نے لینا ہے بیس کلو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے لینا ہے چنی چنی آپ نے چودہ کلو لینا ہے دوستو جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چنہ ہوتا ہے جو تھوڑا بڑے سائز کا ہوتا ہے ایک ہوتی ہے چنی چنی تھوڑا سے چھوٹے سائز کی ہوتی ہے تو آپ نے چنی لینا ہے اگر آپ کو چنی نہیں ملتی پھر آپ چنہ استعمال کرنے پتا چنی مل جائے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے چنی دوستو آپ نے لینا ہے چودہ کلو اس کے بعد آپ نے مکائی لینا ہے مکائی آپ کوشش کریں دس کلو آپ نے مکائی لینا ہے اور مکائی آپ کوشش کریں اپنے گھر کی ہو جائے زیادہ تھی ہے گھر کی نہیں ہے تو پھر آپ کسی دوست وغیرہ یا کسی رشتہ دار کے گھر سے خریدیں وہ زیادہ بیسٹ ہے اگر کسی کے گھر سے نہیں ملتی بزار سے آپ کو لینا ہے تو آپ نے اس کو پھر دو تین بار چار بار اچھی طرح سے دو کر خوشک کرنا ہے مکعی میں آپ نے خاص کیال رکھنا ہے اس کو زیادہ بار اپنے دو لینا ہے پہلے چوتھے نمبر پہ آپ نے مکعی آپ نے لینا ہے دس کلو اب چوتھے نمبر پہ ہم لیں گے گندم گندم آپ نے لینی ہے چھے کلو اس کے بعد پانچوے نمبر پہ ہم لینے جا رہے ہیں سرسو سرسو آپ نے لینے ہے تین کلو دوستو ان سب چیزوں کو آپ نے پہلے الادہ الادہ دو ہو کر اچھی طرح سے چومر آ کر خوشک کر لینے ہے اس کے بعد ان پانچوے چیزوں کو آپ نے مکس کر کے اپنے کبوتر کو استعمال کرانی ہے دوستو اس سے انشاءاللہ آپ کے کبوتر کے پر اچھے ملائم نکلیں گے ان کے پرو میں لچک ہوگی اس کے بعد کبوتر آپ کے فٹ رہیں گے تندرست رہیں گے سید میں رہیں گے اور انشاءاللہ جب آپ ان کی پرپٹے مکمل کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے کبوتر بہت اچھی پروازے بھی دیں گے پرو کے معاملے میں سید کے معاملے میں وہ بلکل ٹھیک اور تندرست رہیں گے اور دوستو اب اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا ہماری ویڈیوز اگر پسند آتی ہے تو لازمی لائک کیا کریں اور ہمیں لازمی کومنٹس میں کچھ نہ کچھ بتایا کریں کہ آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اب اس کے ساتھ اجازت دیجئے